بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج غالباً تھرڈ ربی الاول ہے یا فورت غالباً تینت اکٹوبر ہے پارہ ربی الاول کے مہینے میں ہم انٹر ہو گئے ہیں ربی الاول کا وہ مہینہ ہے جس میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وفاد بھی ان کی ہوئی اور مسلمان اس کو بہت عقیدت سے بناتے ہیں میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں ربی الاول ایک بہت ڈینجرس ٹرنڈ بن رہا ہے ہمارے سپیشلی پاکستان میں ہم نے ربی الاول کو کہنا شروع کر دیا عید ملاد النبی عید اور اس حد تک کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں وہ دو نفل بھی پڑھ لیتے ہیں جیسی عید میں ہم پڑھتے ہیں میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کے تہوار دیکھیں آپ دین کے علاوہ دین کے علاوہ آپ نفل پڑھ لیں آپ ان کے لئے کیک کاٹ لیں کیک ہے نا بردے کیک بھی کاٹتے ہیں آپ کاٹ لیں آپ سیلیبریٹ کر لیں آپ فنکشنز کر لیں لیکن جب آپ دین کی بات کریں گے ہمیں ہمیشہ انتہائی محتاط ہونا چاہیے کہ جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے تشریف لے گئے اور ہم تک پہنچ کیا جس کو سنت کہتے ہیں اس سے باہر نہیں جانا چاہیے عید حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو دو ہی دیں عید الفطر عید العزاء that's it کیامت تک تیسری عید دین کے معاملے میں نہیں آسکتی وہ بدت ہوگی بدت ہم جانتے ہیں جو دین میں آپ اضافہ کریں وہ حضور علیہ السلام نے کہا ہے یہ میں آپ کو عدیس ان کی پیش کر دوں کہ جو اللہ رسول کوئی ایسی بات کرے تنکے کے برابر اللہ رسول سے منصوب کرے جو ہم نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے so religion is a very 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 serious business we have to be very clear کہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں کیا یہ دین کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ فرق بڑا ضرور آپ ضرور سیلیبریٹ کریں فنکشن کیجئے ناد پڑھیں کیک کاٹیں ضرور کریں دین کے حوالے سے آپ اس کو بس الگ رکھئے یہ ذوق بہت ضروری ہے اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجئے ہم سپیشل ہی جو پاکستان کا معاشرہ مسلمانوں کا حضور علیہ السلام کیا جو کردار ان کی جو شخصیت کے بلکل برعکس ہم کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نرگی سے بات کریں ہم سختی سے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی کیا عادات ہیں کیا اخلاقیات ہیں اس کو اڈاپ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم چودہ اگرس کو پاکستان کے جھنڈے تو لہراتے ہیں پاکستان کیلئے ہم کچھ نہیں کرتے اس کے لئے کرنا چاہیے تھری سکسٹی فائب ڈیز اگر اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے جو وہ چاہتے ہیں جو اللہ کا پیغام قرآن دیا انہوں نے اس کو پڑھئے اس دن اس کا اس کا فیصلہ کریں کہ اس قرآن کو جو حضور علیہ السلام کی توسط سے ہمیں ملا ہم اس کو آج سے اپنی زبان میں پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ جائے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ان کا رب ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے یہ ہے ان کا حق ادا کرنا اس حق ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق ادا کرے آمین شکریہ اسلام علیکم